اکبر صاحب ابھی جو خانزادہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی دائرے میں واپس لانا پڑے گا اور صحافی کو اس ساری تگداؤں میں اس کوشش میں شامل ہونا پڑے گا وہ کس طرح سے ہو سینئر صحافی کا حال آپ بتائیے اس وقت ہے کیا دیکھیں خانزادہ صاحب نے باتیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحیح فرما رہے تھے کہ جب تک آپ اس کو کسی ایک دائرہ کسی زابطہ اخلاق میں لے کر نہیں آئیں گے اس وقت تک لیکن لانے کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس ہیں ان سب کے آپس میں مفادات جڑے میں آپ نے پڑے ٹروپرز کا ذکر کیا تھا ایک اور انہوں نے اداکار کا ذکر کیا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم اس بحث سے نکل کر آگے بڑھے کہ جی ان کے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کو سیفگارٹ کرنے کے لیے میڈیا اس کا سہارا لیتے ہیں عمران بھائی نے کہا کہ جی وہ پاور کالیڈور میں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے نیچے بھی جب آپ جب ان ایریاز میں بیٹھے ہیں جو گری ہے وہاں آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ پوری صورتحال کو آپ کسی طریقے سے ایک ذابطے میں لے آئیں گے پاسیبل نہیں گورنمنٹ اگر گورنمنٹ چاہے گی کیا دل ہار جائیں کیا کریں نہیں ایسا بھی نہیں ہے ناومیدی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال جب ہم سینئر صحافی کی اپنے بات کی جب کرائیٹیریہ معذرت کے ساتھ کسی چینل میں بیورو چیف یا کسی ایک ایسی پوسٹ پر رکھنے کا یہ ہو کہ جو ان کو پروٹوکول لگوا سکے جو ان کے کام کرا سکے جو ان کو فری ٹکٹ ڈلوا سکے جو ان کے فائیے میں معاملات سیدھے کر سکے جو ایف بی آر میں ٹیکس کے معاملات کو سیدھا کر سکے جب ریپورٹرز بیورو چیف اور اس سطح کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ان بنیاد پر ہوگی تو آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ صحافت کرے گا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پروڈیوسر خبر کی خے اور نیوز کا اند نہیں جانتا لیکن بات یہ کہ جو بیچارے جانتے ہیں وہ پریکٹس کیسے کریں ان کا کرائٹیریہ جب یہ رکھ گیا جائے اب یہ کس سمت لے جائے جا رہا ہے صحافت کو آپ بتائیے گا یہ جو ریٹنگ گیم ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہے بریکنگ نیوز کا یہ ریٹنگ گیم سنسیشنلزم کیا یہی خاصہ رہا ہے نہیں رہا یہی خاصہ رہا ہے جب یہ ٹی وی چینل نہیں ہوتے تھے تو ہم مسلسل کہتے تھے کہ بازی لے گا ہے ہم فورا زمین میں نکالتے تھے اور اگر زمین میں نکالنے کا مشکل لگتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ کام کرتے ہیں کہ ایک ایوننگ کا نکالتے ہیں تمہارے پر سیٹ اپ تو موجود ہوگا اب جو الیکٹرانک جنللزم میں یا یہاں ٹی وی نیوز ضرور ہے لیکن جنللزم نہیں چلے اس کو نام ٹی وی نیوز لے دیتا تھا اب اس ٹی وی نیوز میں جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں جس میں خود سے چیزیں رکھتے ہوئے پھر ان کی جیب سے اپنے ہاتھ سے ڈالاوا مواد نکال کے پھر ان کو مرد الزام ٹھہرانا پھر وہ ایڈٹ کر کے یہ سارا معاملہ کیا یہ پرنٹ میڈیا میں بھی ہوتا تھا دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ ذہن میں رکھیے بلکل ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا لیکن کیا اتنی اتنی زیادہ فریکونسی سے ہوتا تھا تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو آپ کی معیشت پھیلی گئی ہے جب معیشت بڑھے گی جب پاکستان میں ٹی وی چینلز آنے شروع ہوئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ ایک ٹی وی چینل کے برابر ہمارے پاس اشتہار نکھاتے ہیں دوسرے چینل کے لیے اشتہار کہاں سے آئے گا میرے خیال چاہے نعیم طاہر صاحب کے بعد آپ شاید دوسرے شخص تھے جنہوں نے اس طرح کے سٹریٹ شوز یا روڈ شوز کہ لیجئے کرنا شروع کیے تھے سلیم طاہر صاحب اس وقت بھی کیا اسی طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں ہم پہ اس پرگرام کے دوران جتنے پریشر رہے جب میں ہم عوام کرتا تھا جس قسم کے پریشر ہم پہ آتے تھے ہم اس کے عادی تھے اس لیے کہ ہم جب اخبار میں کام کرتے تب بھی ہم پہ وہی پریشر آتے تھے پریشر آتے تھے لیکن کیا ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا کہ دراز میں کچھ رکھ دیا اور اس طرح سے چیزیں نکال دیا ہم نے اس وقت یہ کیا تھا نہ بات میں کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی ایک چیز جو سب سے اہم سمجھنے کی ہے آپ کہیں کہ یہ صحافت کا مسئلہ یا میڈیا کا مسئلہ کیسے حل کریں اور میڈیا سے بات کریں آپ پہلے سمجھیں کہ یہ معاشرہ جو ہے من حیصل قوم جو ہے وہ صحافت کو اور میڈیا کے کردار کو کیا سمجھتا ہے جب وہ ہی اس طرح سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ صحیح ہے اور سیاستدان تو یہی کرتے ہیں اچھا تو ہمارا جو پاپلر لیڈر ہے وہ کرپٹ ہے تو یار سب تمہارا بھی تو کرپٹ ہے ہماری تو یہ اپروچ ہے اچھا تو صحافی نے رشبت لی تو صحافی تو رشبت لیتا ہی ہوگا یہ خیال لوگوں کا جب بن جاتا ہے تو پھر آپ کسی طریقے سے صحافی کو یا میڈیا کو صحیح الگ سے نہیں کر سکتے آپ کو پہلے اوورال سوسائیٹی کی اپروچ صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے بارے میں چینج کرنی ہوگی آپ کو یہ کرنا ہوگا کسی طریقے سے آہستہ آہستہ اور یہ صحافیوں کا کام ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ایک خوددار لوگ ہیں یعنی اوورنائٹ چینج نہیں ہوگا ہمیں آہستہ آہستہ یہ ڈوز دینی پڑے گی میں آپ کو ٹیلیویجن کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں جو میں پڑھاتا بھی ہوں مسلسل کہتا ہوں جب 1988 میں بینجزی کی گورنمنٹ آئی تو 89 میں پی ٹی وی نے ایک پروگرام کیا جس کے نام تھا میوزک 89 جس میں سوائے ان حضرات کے جو سٹیج پہ آئے تھے کوئی بھی لہرہ نہیں رہا تھا صحیح اور آرڈینس میں جو خواتین بیٹھی تھی ان کے پیچھے کیمرے رکھے تو ان کے ہاتھ نظر آرہے تھے وہ بھی نظر نہیں آرہی صحیح صرف یہ تک ہاں بھی لڑکے لڑکیاں میک ضرور بیٹھیں لیکن لڑکیاں بہت زیادہ دکھائی نہیں جا رہی تھی صحیح اور اس پہ ہماری تمام ریجس پارٹیز نے جا کر پی ٹی وی پہ پہ پہنچ گئے تھے اس وقت پہ اور اسلام آدھر صاحب نے بھریئے کیا کہ وہ بہار آئے اور آکے وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی تھی انہوں نے بہار آکے وہ کھڑے ہوگا انہوں نے کہا جی آپ کی چینل ہے آپ آئیے میں آپ سے اس کی یاد داشت لوں گا اور انہوں نے جو عرصداش پیش کی اور انہوں نے لے کے ان سے کہا آئیے ہمارے سے چھل کے چائے پیجئے صحیح تو سارے ہمارے جو لیڈرز تھے وہ سب تھنڈے ہو گئے تھے وہاں پہ اور وہ چلے گئے تھے آج جو پرگرام ہوتے ہیں کوئی شور نہیں کرتا آہستہ 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 ٹیلیویجن نے لوگوں کو بتا دیا کہ خوش ہونا یہ پویزننگ کی گئی ہے یہ پویزننگ نہیں ہے یہ لوگوں کو یہ یقین دلائے گیا ہے کہ خوش ہونا اور مسکرانا اور ہسنا کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے یہ میٹھا بھی کر لی جائے چلے یہ میٹھا بھی آہستہ آہستہ پیلائے گیا ہم بہت سے چیزیں تبدیل کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک زمانے میں لیکن وہ امپورٹنٹ باتیں تھی جو آہستہ آہستہ اب ہو رہی ہیں اور کھل کے بعد ہی کی جا رہی ہیں دوسری طرف یقینا سلو پویزننگ بھی ہوئی ہے وہ بھی جو مخالف لابی ہے جو چاہتی ہے کہ ماشر کو دور پیچھے کی طرف لے جائے تو وہ پیچھے کی طرف لے جائے آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے جو لوگ پروفیٹ موٹف سے کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی انسان پایا جاتا ہے آپ ان کو بھی یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ بلکل کمانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں اب ورکنگ جنرلسٹ کرے تو کیا کرے اب ایک نون جنرلسٹ آپ کا مینجر بن کے بیٹھا ہوا ہے نیز روم میں اور وہ آپ کو جو بھی کہتا ہے اب ہاتھ باندھر کے کھڑے ہونے پر شاید مجبور ہو گیا ہے صحافی یا پھر صحافی بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے جو باقی معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے سعود جیسے انہوں نے کہا کہ پریشرز آیا اور انہوں نے اس کو فیس کیا تو انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے جنرلزم ایسی ہی رہی ہے تو یہ تو ایک ٹول ہے نا آپ کے پاس چاہے وہ پرنٹ کی صورت میں چاہے الیکٹرونک کی صورت میں چاہے ریڈیو کی صورت میں چاہے آپ سوشل میڈیا آگئے یہ ایک ٹول ہے آپ اس کو کیسے استعمال کریں آپ کی اپروچ کیا ہے آپ کو جیسے انہوں نے کہا کہ جو سوشل چینج آئی ہے معاشرے میں جس طرح سے آپ ڈیکلائن کی طرف گئے تو اگر آپ اس کو بہت تھورولی دیکھیں نا جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ سمان رکھ دیا اور نکال دیا اگر آپ اس میڈیا آوس کے پیچھے جائیں یا ان لوگوں کو جائیں تو جب وہ پرنٹ میں تھے نا تو بھی وہ ایسے ہی تھے ان کے بات صحیح ہے تو وہ ایک 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 طبقہ ہے اور وہ ایسے تبقے ہر انسٹیٹوشن میں پائے جاتے ہیں اگر اس کا سیٹ کلچر نام لیا جا رہا ہے تو یہ کلچر پورا اس طرح کا ہے لیکن وہ کلچر ایکزس کرتا ہے تو وہ ایک خاص گروہ تک ہے جو باقی میڈیا آوسز سے ابھی بھی تو ایسا ہوا تھا کہ جارے میڈیا آوسز ایک ہو گئے تھے کیونکہ ان کے اپنی روزی پر لات پڑ رہی تھے لیکن جب معاشرے کے اوپر بات آ رہی ہے عوام پر بات آ رہی ہے ایسیو جو ہے وہ یہ ہے جو کنٹنٹ دیا جا رہا ہے جس کو آپ سلوپ وائزنگ کی بات کر رہے ہیں وہ نیوز نیوز سیگمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں دن میں کتنے سلوٹس ہیں نیوز میں ریپورٹر کے پاس کتنا ٹائم ہے اگر وہ بیپر پہ بھی آ رہا ہے یا پیکج بنا رہا ہے نووے سیکنڈ بنا رہا ہے نووے سیکنڈ میکسیمم ترٹی سیکنڈ منیمم بیپر کی صورت میں بعد آفت دی سیکنڈ ختم ہو گیا سارا کا سارا جو ملبا ہے وہ شوز پر ہے ٹھیک ہے نا شوز کون کر رہے ہیں کتنے اس میں صحافی ہیں کتنے وہ ایتکس کو فالو کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو آپ کی بات تھی وہ یہ تھی کنٹنٹ کی انہوں نے بات کی کہ کیا آپ پہلے دکھایا جاتا تھا میوزک شو کی بات کی مجھے آج تک یاد ہے میں اسپرونٹ تھا اس پہ کتنا ہنگامہ ہوا تھا میوزک ایٹی نائن پہ تو یہ جو کلچر ہے نا یہ آپ اشتہارات کو دیکھ لیں کیا جو اشتہارات آج کل چلائے جارے اب یہ حال میں ایک اشتہار آیا تھا پتہ نہیں کس سیلولر کمپنی کا اس کے اندرے خاتون بال کر آ رہی ہیں وہ بال پتنی کہاں جا کے لگ رہی ہے تھوڑے دن تک وہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد اس کو جب احساس ہوا کسی کو پتنی کہاں جا رہی ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے تو وہ پھر جا کے انہوں نے اس کو روکا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک نیچے کر رہے ہیں ابھی بھی شہرات آ رہے ہیں بولڈ قسم کیا آ رہے ہیں اور دلیل کیا دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ بنائی کس نے یہ ہمادی دیم اداری ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم فلٹر نہیں کریں گے پہلے آپ جیو میں رہ کر آ چکے ہیں یہ کام کر چکے ہیں میں کام کر چکا ہوں اور اداروں میں ہم نے کام کیا ہے بقاعدہ ایک سنسر بورڈ ہوتا تھا بلکل ہوتا ہے صحیح ابھی بھی ہے لیکن اس کی کتنی چلتی ہے کتنی چلتی ہے تو وہ جو ذاتہ اخلاق میں لانے کی بات کی تھی جو سینئر صحافی کی بات کی تھی اگر میری دانست میں اگر وہ لائل ہے ٹھیک ہے اس کی مجبوریاں ہیں لیکن کسی حد تک وہ جو ان کی بات تھی نہیں میں اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں اگر اس کے تھوڑا سا بھی سٹینڈ لینے کا تھوڑا سا بھی ہے تو وہ ایک حد پہ جا کر اس کو بھی وہ ایک ریڈ لائن بنانی چاہیے ایک اور ساتھی ہیں آپ کی لیکن چھوڑی بات کروں دیکھیں صحافی کی ذمہ داری ہے صحافت لہٰذا ہمیں ہر حالت میں اپنی صحافت پریکٹس کرنی ہوگی چاہے ہمیں موقع اتنا سا ملے یا بڑا ملے اور موقع ڈھونڈنا بھی پڑے گا تین کام ہیں ہمارے سچ بولیں سچ کے مواقع ڈھونے اور اپنے آپ کو سچا منوائی بھی یہ کریں تو کیسے کریں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ایک اور ورکنگ جنرلسٹ سینئر صحافی اور میڈیا کا بڑا نام آمیر صاحب سہروردی صاحب ٹیل فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں آمیر صاحب شو میں آپ کو ویلکم کریں گے اب یہ بتائیے گا آپ عمران شیروانی صاحب نے ایک پوائنٹ دے دیا ہے جس کے اوپر میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں صحافی کو ہی یہ کام سارے کرنے ہیں اور موقع تلاش کرنے ہیں وہ موقع کس طرح سے تلاش کرے جب اس کے آگے قدغن لگائی جائے گی اس کو پابند کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ ہاتھ باندھ کے یہاں پر کھڑے رہو آمیر صاحب بہت شکریہ سعود میں جاپی جیز دارش کرنا چاہوں گا کہ ورکنگ جنرلسٹ کی جو حالت ہے اس میں میرا خیال ہے اگر وہ اپنی حالت کو بھی سیدھی اچھی طرح دیکھ لے تو اس کی زندگی کا مقصد شاید پورا ہو جاتا ہوں جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں اگر آپ پرنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پرنٹ میں صحافی کو جتنے پیسے ملتے ہیں میرا خیال ہے اس کی زندگی بھی بہت مشکل سے گزرتی ہوگی دوسری بات آپ آئے ہیں ادھر جہاں پیپور تائیوز زندگی والا ٹیلیویزن کا صحافی ہے جس کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں اور جو زندگی بھی بڑی اچھی طرح گزارتا ہے لیکن کیا کوئی ورکنگ انوارمنٹ ایتکس اسٹابلش کر پائے ہیں آج تک کیا ٹی وی چانلز میں جو ٹی وی ساہتی جا رہے ہیں ان کو کوئی تربیت فران کی جا رہی ہے کیا یہ بات کوئی پرنسپل سٹانس ہے کہیں پہ کہ کس میرٹ کی بنیاد پر ان کو تنخواہیں اور مراد دی جا رہی ہیں یا ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیا ایسا کوئی میکنزم ہے جس کے تھرو یہ بتایا جا سکے کہ چاپلوس اور خوشاندی ٹولے کو کس طرح سے اچانک اونچی اونچی پوسٹیں بھی مل جاتی ہیں وہ ٹکر آپریٹر ہوتا ہے ایک چانل میں اور دوسرے چانل میں وہ ڈیریکٹر نیوز بن جاتا ہے تو کوئی میرٹ تو ہوگا کہیں کوئی ایتکس تو ہوں گی کہیں اور کیا کسی کوئی ایسا ادارہ موجود ہے کہ جو سہادنوں کو ایسی دربیت دے سکے اور شاہفیوں سے ایسی بات کر سکے آمیر صاحب پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی شاید چھپی ہوئی سکل ہو جو ہمیں نہ پتا ہو اور اس میڈیا کے جو مالک ہیں اس چانل کے مالک ہیں ان کو پتا ہو ہاں یقیناً ایسی دیکھیں بات یہ ہے کہ چاپلوسی بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کامیاب ان میں کچھ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا گر ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہ پر سجدے کرتے ہیں کئی جگہ پر جھکے رہتے ہیں کئی جگہ پر بیک وقت اپنی وفادادیوں کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دفتروں کے اندر محول ایسا بناتے ہیں کہ بہتارے لوگوں کو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دوسروں کی تصویریں کھینچ کے واتس ایپ پر بیجیں بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی وڈیوز بنا کے اس ڈیریکٹر نیوز کو یا اس آلہ افسر کو بھیجیں جس کی بنیاد پر وہ ان کی وفادادریوں کو خریدتا ہے یعنی پوری سی آئی آر کے جی بی رن کر رہے ہیں اپنی ایک ارگنیزیشن ایک چھوٹے سے نیوز روم میں ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے اب یہ بتائے گا صحافی اصل جس کا کام ہے معاشرے کی اکاسی کرنا ایک رابطہ پل کا کردار ادا کرنا جو پوری میڈیا کا کام ہے وہی ایک ورکنگ جنرلسٹ کا کام ہے اب یہ ورکنگ جنرلسٹ کرے تو کیا کرے دیکھیں ورکنگ جنرلسٹ کی کئی محاذ ہیں اس کو یو جیس کے محاذ پر بھی اس کے لیے لڑائی ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے زیادہ ہونی چاہیے ورکنگ جنرلسٹ کی تربیت دائیں ہونی چاہیے جن میں باقاعدہ اس کو تربیت ملنی چاہیے اور ان تربیتوں کی بنیاد پر ان کے تبادلے تقرریاں اور تنظلیاں ہونی چاہیے چانلس کو پیمرہ جب ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو پیمرہ کو ایسے قوانین بھی بنانی چاہیے کہ اگر کسی چانل میں کسی ورکنگ جنرلسٹ کے خلاف انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو اور ایسی تعلیمی کاروائی کی جا رہی ہو جس سے اس کی حتہ کے عزت ہوتی ہو تو وہاں پیمرہ کو بھی کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اس کی حتہ کے عزت نہ ہو چنانب ہر انسان کی کچھ عزت ہوتی ہو اور سہاتھی کی عزت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ صحیفہ لے کے گھوم رہا ہوتا اس کا لکھا ہوا صحیفہ کہلاتا ہے یہ اس کی تاریخ ہے اگر اس کی عزت نہیں ہوگی اس کی حتہ کے عزت ہوگی ان کو تنقید کی جائے گی ان کو کوئی ٹکر آپریٹر جو چاپلوسی کی بنیاد پر ڈیریکٹر نیوز بنا ہوگا وہ بدماشی کرے گا ان کے ساتھ تو پھر اس کو وہ ورکنگ جنیلز بیچارہ کیا کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے گا آپ کا آمر ساکھ سوروردی صاحب ٹیل فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ریگولیٹری آثورٹی بھی ہے آپ دونوں حضرات سے میں جاننا چاہوں گا پیمرہ جو صرف کچھ معاملات میں لیکن صحافی جن کا کام ہے یہ سارا کچھ کرنا اور میڈیا کو چھلانا میڈیا کو رن کرنا ان کے معاملات کے بارے میں شاید وہ سوچتی نہیں ہے یا ان سے صرف نظر کرتی ہے کیوں ہوتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے صدباب کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سے جانیں گے ایک کمیشنل بریک کے بعد آپ سے اجازت نہیں لیتا ہے امران صاحب نظر ان کمیشنل بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ ویلکم کریں گے